بسم اللہ الرحمن الرحیم کیچر نمبر فیفٹین بلز آف ایکسچین رکوائرمنٹ ہے پاس جنرل انٹر سین دی بکس آف اے اینڈ شو ہاو بیز اکاؤنٹ ویل اپیر ان اے ز لیجر انٹری پاس کرے اے کی بک میں اور بی کا خاتہ دکھائیں اب بی کا خاتہ اے کی بک سے ہی بنیں گا تو اس نے آجے لکھ دیا اے ویل اپیر ان اے ز لیجر تو سٹارٹ کریں اس میں اے کیا ہے اے سوڑ گوز اے بیچنے والا ہے آپ ادھر لکھ دیں اے بکس اے بکس اور اس کو میں رب کر رہا ہوں اس میں اے سوڑ گوز ٹو بی فورٹی تھاؤزن آن فرسٹ جولائی ٹو تھاؤزن سیونٹین ادھر لکھیں فرسٹ جولائی ٹو تھاؤزن سیونٹین اور اے سوڑ تو یہ لکھیں گا بی ڈیوٹ سیل کریڈٹ فورٹی تھاؤزن سے نایکست اے آن دہ سیم ڈے دریو اے بیل آن بی ایٹھ ٹری مونس فور دہ آماؤٹ تو اس نے کیا کیا اس کے اوپر بیل ڈرا کر لیے بی سپڈر دہ بیل and returned it to A تو اب کیا کرے گا bill سے ویڈیوٹ کر لے گا یہ اور B کا نام کریٹ دے دے 40,000 40,000 A returned it to A who discounted it on 4th August with his bank تو اس نے کیا کیا 4th August کو یہ bill جو ہے وہ discount کروا لیا 2070 اب دیکھیں discount کے amount نکالے تو 40,000 کا bill ہے اور اس کا جو time تھا وہ 3 months تھا 3 months میں سے 1 month تو جو ہے وہ گزر چکا ہے تو اب اس میں ہم interest charge کریں گے 2 months کا days میں نہیں جاتے 3 days بنتے اوپر لیکن ہم اتنی depth میں نہیں جاتے month ہی دیکھتے ہیں یعنی ایک مہینہ پورا ہو گیا تو پیچھے بچ گئے دو مہینے ہم بینک کا پیسہ دو مہینے use کریں گے اور یہ rate ہے 12% اس کا دے لیں کیا جواب آتا ہے یہ ہو جائے گا 40,000 ہے 39,200 یہ آ جائے گے اس کا آگے دیکھیں the bill was dishonored on the due date یعنی 4th اکتوبر کو جب اس کی due date آئی تو یہ جو bill ہے وہ dishonored ہو گیا and the bank paid rupees 400 add noting charges اب جب bill dishonor ہو جائے ہم کیا کرتے ہیں جس سے پیسے لینے ہیں اس کا نام ڈیبٹ اور جس کے دینے ہیں اس کا نام کریڈٹ اب یہ پیسے تو ہم نے لینے ہیں بی سے بی کا نام ڈیبٹ کر دیں گے اور ہم بینک سے ڈسکاؤنٹ کروا چکے ہیں تو یہ پیسے ہم بینک کو دیں گے ایک بات اب کتنے دینے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اگر تو noting charges ہو تو اس amount میں وہ noting charges شامل کر دیں گے تو اس نے دیئے ہیں جی 400 noting charges تو ہم 40,400 لیں گے بی سے اور بینک کو دیں گے 40,400 on 10 اکتوبر اور یہ entry ہوگی آپ کی 4 اکتوبر کو on 10 اکتوبر بی واس ڈیکلیرڈ ایس انسولونٹ 10 اکتوبر کو انسولونٹ ہو گیا تو اب ہم کیا کریں گے جب انسولونٹ ہو گیا ہے یہ تو پہلے ہی ہم انٹری پاس کر چکے ہیں اس کے بعد یعنی نیکسٹ کوئیکشن میں تو یہ ہوتا تھا کہ وہ نیا بیل پیسے کر لیتے تھے یا کچھ پیسے دے دیتے تھے بعد میں یا انٹریسٹ ڈال دیتے تھے یا اس نے سیدھا ہی کہا دیا کہ وہ انسولونٹ ہے اور وہ پیسے دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے یعنی اگر ایک روپیہ لینا ہے تو اس میں سے 50 پیسہ وہ جو ہے لوگوں کو مل جائے گا یعنی آدھا 50 پیسہ اندر روپی ایک روپیہ میں 50 پیسہ میانز 50 پرسینٹ پیمنٹ اس کے اسٹیٹ سے یعنی اس کی وہ جو اعداد سے اس کے بزنس کے ایسٹ بھیج کی جو پیسے ملے ہیں اس سے کیا ہوا 50 پرسینٹ ملے گا دیوڈینٹ مین تقسیم یعنی 50 پرسینٹ تقسیم یعنی تقسیم جو پیسہ ہوا وہ ایک روپیہ میں 50 پیسہ لوگوں کو ملے گا باقی نقصان کیا ہوگا یعنی ہم لکھیں گے کیش ڈیبٹ اور یہ تو جب انسولونٹ ہو جائے تو پھر فول اماؤنٹ سے کھاتا جتنے سے ہمارے پاس چل رہا ہو جتنے سے ڈیبٹ ہو اتنے سے ہی کریٹ کر دیوڈینٹ اس میں سے 50 پیسہ 50 پیسہ یعنی 50 پیسہ تو اس میں بھی 50 کرنے اس کا تو یہ ہو جائے گا 20,000 200 اور باقی کہاں گیا ڈوب گیا بیڈ ڈیٹ 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 20,000 200 یہ اینٹری جو ہے آپ کی کمپلیٹ ہو گئی اب اس نے لکھا ہے کہ شو بیز اکاؤنٹ بی کا کھاتا شو کرتے ہیں ہم بیز اکاؤنٹ تو بی ڈیبٹ ہے پہلے اسی طرح دو کالم بنالیں ڈیبٹ کالم کریڈ کالم سب سے پہلے پھر بی کریڈٹ ہے سوری یہ ڈیبٹ بی 40 سے ڈیبٹ پھر بی کریڈ 40 سے اور یہ بل سیویبل اور یہ سیلز اچھا یہاں پہ نہیں آرہا یہ ڈیبٹ بی 40,000 بنگ اور یہاں بھی کریڈٹ ہے دو چیزوں سے کیج سے 20,000 دو سو اور باقی جو ہیں وہ 20,000 دو سو اور یہ اس کا کاؤنٹ کمپلیٹ ہو گیا ٹوٹل کار نہیں یہ بن رہا ہے 80,000 نہیں یہاں پہ 40,000 نہیں یہ 40,400 لفظ آجاتا لیکن 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 لفظ آگیا بی امید ہے یہ سمجھ آگیا ہوگا کچھ چیز پوچھ نہیں ہو تو کمیٹس پوچھ سکتے ہیں